بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چکن ملکی گڑاہی اس کے لئے جو انگریڈینٹس یوز ہوں گے وہ ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون درڑا مرچ ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون کالی مرچ دو سے تین ٹکڑے دارچینی چار سے پانچ عدد لونگ آٹھ سے دس عدد کالی مرچ اور دو عدد موٹی لائچی ایک پاودہی دھنیا ادرک اور ہری مرچے کٹی ہوئی ایک پیالی گھی چار سے پانچ عدد ہری مرچے ایک ٹیبل سپون ادرک کا پیسٹ درمیانے سائز کے دو عدد چوب کی ہوئے پیاز تین عدد ٹماتر ایک ٹیبل سپون لسن کا پیسٹ ایک گلاس دودھ اور چکن لیا ہے میں نے ایک کلو سب سے پہلے ہم چکن کو ایک راہی میں ڈال کر اس میں ایک گلاس دودھ ایٹ کریں گے اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک ایڈ کریں گے تھوڑی دیر مکس کرنے کے بعد اس کڑاہی کو ہم تین منٹ کے لئے کور کر دیں گے تین منٹ پکانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ ڈرائے ہو کر بہت کم رہ گیا ہے اب ہم اسی طرح چکن کو نکال کر الگ سے باول میں رکھ لیں گے سائیڈ پر اسی کڑاہی میں ایک پیالی گھی ڈالیں اس میں ادرک لسن کا پیسٹ ڈال کر تھوڑی دیر فرائی کریں پھر اس میں سابت گرم مسالے ایڈ کر دیں ایک منٹ تک گرم مسالہ بھوننے کے بعد اس میں دودھ میں پکایا ہو کریں گے چکن کو ایک سے دو منٹ اچھی طرح بھون لیں پھر اسے لوہ فلیم پر کور کر دیں دو منٹ تک چکن کو بھوننے کے بعد آپ پھر سے اس کو باول میں نکال کر الگ رکھ لیں چکن کو الگ سے نکالنے کے بعد اسی گھی میں پیاس ٹرائی کریں جب پیاس گولڈن براؤن ہو جائیں تو اس میں بھونہ ہوا چکن ایڈ کر دیں پھر اس میں تین سے چار ہری ملچیں چوب کی ہوئے ٹماٹر اور باقی مسالے ایڈ کر دیں اس کے ساتھ ہی اس میں ایک پاؤ دہی ڈال دیں اور تھوڑی دیر دہی میں بھون لیں بھوننے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے لوہ فلیم پر کور کر دیں پانچ منٹ تک چکن پکنے کے بعد کڑاہی کو انکور کریں اور جب اوئل اوپر آ جائے تو اس میں ہاف کپ کریم ایڈ کر دیں جب چکن میں کریم اچھی طرح ابزورب ہو جائے تو لاسٹ میں فردر ٹیسٹ کے لیے آپ ایک ٹی سپون گرہ مسالہ ایڈ کر دیں اور آپ کی چکن ملکی کڑاہی ریڈی ہے سرونگ کے لیے باول میں ڈالیں اور اوپر کٹا ہوا دھنیا کٹی ہری مرچیں اور کٹے باریک باریک ادرک سے گارنشنگ کر دیں اور ملکی کڑاہی کو انجوائے کریں پلیز ہمارے چینل وائبرینسی بائی ایسے آر کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی ہماری پوزٹیف کانٹینٹ کی ویڈیوز ملتی رہیں اپنا بہت بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ